میرے ماں باپ پر روزی کی تنگی ہے اس طرف یادہ پڑھا کھو اور ایک بات یاد رکھو کہ رزق کی تنگی یا پریشانی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے لازمان ہم نے کوئی گناہ کیا ہوں اس لیے توبہ بھی کریں اس طرف یادہ پڑھیں ان کے لیے یہی استعفال پڑھیں عمرہ مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جو لوگ فورد ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں حرم میں یہ مسجد نبی میں عورتیں جماعت سے نباز پڑھ سکتی ہیں پھر کل پڑھ سکتی ہیں لگوں نے دینیاں بھی جماعت سے پڑھ دیتی تواف کا ثواب زندہ آدمی نہیں اس کے لیے دعا کریں بار بار عمرہ کرنا اچھا ہے یا تواف زیادہ کمہ کو اچھا ہے نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے کفرن کو آب زمزم سے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مکہ کے قیام میں طائب سے عمرہ کرنے کے لیے گئے آنے کے بعد بقیہ دن نباز آپ یہ دیکھیں نا کتنے دن آپ کو گدرے ہیں اگر آپ کی مکہ میں پندرہ دن کی نیت ہے تو آپ مقیم بلنہ مسافر مدینہ کے ایام میں بھی نباز قصر ہوگی چلز جو لوگ بیٹے ہیں سگرن بھی حرام ہے اور چلز تو ڈبل حرام ہے کہ اس پر نشہ ہے میں نے پاکستان میں مستحق بچوں کے لیے سکول کھولا ہے تو زکاة بچوں کو دے سکتے ہیں مدلسے کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے ہیں جب حضور نے اپنے نام پہ کلم پھیلا نام پہ نہیں پھیلا تھا لفظ رسول اللہ پہ پھیلا تھا تو اتنا تو اللہ نے علم دیا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے بھئی پچاس تواف کے بارے میں ہمیں کوئی روایت یہ حدیث نہیں پڑی میں کیا کرو اگر ہم تواف کر کے حضور کے نام حدیعہ کریں کر سکتے ہیں ایک عورت نے طائف سے عمرہ کیا صفا عمرہ کر کے فارغ ہو کے تقریباً اکیس گھنٹے تک بال نہیں کٹے اگر اس دوران میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی خامن سے نہیں ملی کوئی خجبو نہیں لگائی کوئی اتر نہیں لگایا تو اس پر کوئی دم نہیں اکیس گھنٹے کے بعد ہی بال کٹتا اگر درمیان میں اس نے غلطیاں کی ہیں تو پھر دم پڑے گی سوتے ہوئے چینہ ڈھک دیا اس کا کچھ نہیں ہوتا کہتے تھے کہ آج صبح کی نماز میں صورت سجدہ کی امام نے تلاوت کی تو لوگوں نے سجدے کے بجائے رکوع کیا بالحال جو رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئے لیکن جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں وہی دوبارہ دھو رہا ہے تواف الویدہ آخری دن کرنا کرنا ہوتا ہے تم نے کیسے پہلے کہا دیا تھا یہ تواف الویدہ تو ایسی چیز ہے کہ تم آٹھ دن پہلے جان چھڑا کے بیٹھے ہو تواف الویدہ کا معنی یہ ہے کہیں کہ آخری کام تواف ہو اور نہ معاف و کا گئے دیں کہ تواف کر کسی نے جا کے بس میں بیٹھ جائے اب راستہ میں خریداری بھی نہ کریں کچھ نہ کریں تم آٹھ آٹھ دن پہلے کر کے بٹھے ہوئے تواف الویدہ اصلا میں بیچارے تھنگے ہیں نا ہرم سے اب جانے کی فکر نہیں ہوئی اسی لئے امام ونیفہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں زیادہ نہ رہو اپنے ملک میں رہ کے مکہ مدینہ کو یاد کرو زیادہ بہتے رہ کے مکہ مدینہ میں رہ کے اپنے وطن کو یاد کرو کہ جی کم جائیں گے بتا نہیں کتنے دن باقی یا ابھی تو مدینہ میں جانا ہے چالیس نوازیں بھی پڑھنی ہیں ایک اور مشکل اصلا بھی کھڑا ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ میں نے طائف سے عمرہ کیا حلق بھی کرا لیا اور ناپاک تھی وہ اعرام میں تھی میں نے ناک اور موچ کے بال کٹے حالتی اعرام میں اور اس سے کہا کار تو بلکہ دم بڑ گئی دم کے بکرے کا گوش خود نہیں کھا سکتے ہو کہ فریدر میں رکھتو اور وہ دو مہینے کھاتے رہو وہ تو جرمانے کی بکری ہے وہی کو کھلا ہو حرم میں جو قرآن وقف للہ ہیں وہ آپ اپنے ملک نہیں لے جا سکتے حکومت نے انترام کی الحمدللہ کہ ہر حاجی کو خود حدیہ دیتے ہیں حرم کی تصویر دے سکتے ہیں بندوں کی نہ لیا کریں میں نے دو تین عمرے کیے ہیں حلق حدود حرم سے بیر جا کے کروایا ہے بلکل دم پڑ گیا ایک دم پڑے گا اور وہ دم آپ نے حرم میں دے رہا ہے وہ بھی باہر نہ دے دینا کہیں بکرے لوگ وہ کھلاتے رہو میرے والد راضی نہیں ہیں ایک لڑکا مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے میری بیٹی اپنے والد دین کے منشے کے بغیر کبھی نکاح رہا یہ جوانی کے وقتی عبال ہوتا ہے بعد میں ساری زندگی کے وقتیں گوئے گھلتی ہیں جو لڑکی ہیں آپ نے ماں باپ کی عزت نہ کریں وہ شہر کی کریں گی وہ بھی بڑے بے وقوف ہوتے ہیں کہ جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے ان کے بغیر نکاح کر رہی ہے وہ میرے ساتھ کیا وفاظتہ نہیں کریں گی میرے پاس ایک بلی ہے اس کا لینا بیچنا کاروبار میں جائز سب کو جائے کتہ بیچنا بھی جائز ہے وہ ایک مثال مشہور ہے ایک آدمی میں دیکھا کہ اچھا خاصا داڑی بھی ہے لباس بھی اسلامی ہے ساتھ کتہ باندھا ہوا وہ بیچارہ پھرشان ہو گیا بندہ ہی نیک لگتا ہے وہ کہا حضرت یہ کتہ آپ نے کیوں باندھا ہے اور نے کہ بھائی حدیث نے ہے جیسے جہاں کتے ہوں فریشتے نہیں آتے میں اس لیے باندھا ہے کہ موت والا فریشتہ میرے پاس نہیں آئے گا کتہ بھی میرے ہی نکارے پھر اس کو مسئلہ سمجھ آیا دوسرے کتے کو چھوڑا اگر ہم دولوں نے صفا مروہ کر لیا تواف کر ایک دوسرے کے بعد کر دیں وہ جائز ہے ہمارے بچے نیک ہوں اللہ سب کے بچوں کو نیک کر برحال داری کا اتفاق آئین معالبہ کا یہ ہے کہ کم از کم ایک مش کو بڑھانا چاہتے تو بڑھاتے رہو فرض نماز اگر قضاء ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں وطر بھی قضاء ہوں تو پڑھ نہیں ہوں گے کیا ایک بنگ ملازم کے گھر سے کرد رسول کر مسجد میں اگر ہم جماعت میں نہیں پہنچ دوسری جماعت کر آئی بانہ پہلی جماعت کا سواب تو نہیں ملتا وہ تو اس میں لاکھوں دے اب تو تم دس آب نہیں کھڑے ہو سید جو ہے یہ کوئی قوم ہے کوئی قوم نہیں قوم قریش ہے قوم بنی حاشم ہے سید تو لقب ہے سردان ہمارے معاشر رشوت عام ہے اور ہمارا رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا بارہ اگر تم حق پر ہو اور وہ بغیر رشوت کے کام نہیں کرتا تو اب تم پر گناہ نہیں ہوگا اس پر ہوگا لیکن تم بھی نجائز کرانا چاہتے ہوگا ہم نے جو ٹریول لیجنڈ کے ساتھ آج کے اخراجات تیہ کیے تھے کچھ ادا کر دیئے ہیں کچھ واپس جا کے ادا کر کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے اس میں کیا ہے میرا بھائی یہ زمزم سے کفن دھونا جو ہے نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کبھی دھویا ہے اور پھر اصل بات یاد رکھیں کہ بخش کافر ہے ہندو ہے یہودی ہے اس کو کعبے کے غلاب میں بھی دفن کرو کفن دو وہ جہنم میں جائے گا چونکہ جنت جہنم کا تعلق ایمان سے ہے کہ اگر ایمان ہے تو روزت ریاض جنہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی مطلب حفرت جنہ حفرت میران قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑوں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوئی حکم نہیں ہے سب پاکستانی حاجیوں کی طرح سے I love you بتنے میرے ساتھ اب محبت کرنے کا کیا فائدہ ہے جوانی میں کرتے کوئی فائدہ نہیں بتا نہیں ہے ضرور لکھ نا I love you میں اس کے جواب ہی دون I love یوٹیوب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ حَلَانَا مَارِينَ وَاسِبِ مَعَلَيْا اللَّهِ شِفَاةَ فَرْمَائِ اللَّهَرْ بِمَعَلْكُ شِفَاةَ اللَّهُمَشْفِنَا وَشْفِ مَرْزَانَا وَمَرْدَا مَنْ اَوْسَانَا وَاسْتَوْسَانَا وَمَنْظِرْ مُسْلِمِينَ میں رحمت نے کہا یا الرحم الراحمی اسرائیل حدیث میں نام ہے دل میں گمرارڈ ہوتی ہے تو دروش شریف پڑھا کرو میرے ورد کے آبش ہیں بیپاس کا اللہ شفاة تعافرمائے حج سے پہلے جب ہم پاکستان سے آئے ہیں تو صفا مروع کے ساتھ کے بجائے چودہ چکر لگا ہے تو ساتھ تو انشاءاللہ نہ ہو گئے باقی ساتھ سردہ ہو گئے سگرن نوشی اور پان گھٹکے کا عواج سب حرام ہے حاجی اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنی زندگی دین میں لگا ہے دینی لوگوں سے تعلق رکھے تبلیغ میں لگا ہے قرآن میں تعلیم میں تاکہ اس کے وہ جو اللہ کے گھر کی برکات ہیں وہ دائے نہ ہو جائیں اگر ہم نے کل زہر کے بعد بدینہ شیخ جانا ہے تو تواف الویدہ بھی کل زہر سے پیلے کریں رات کو نہیں جب رات آپ یہاں رہ گئے تو پھر ویدہ کیا ہوا چار مہینوں سے میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے اللہ آسان کریں ایسے صورت الرحمان پڑھ کے دعا کیا کرو کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو مسلکاً حنفی ہوتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان جیسے عمل کرتی ہیں بے وقوفی ایجی حالت ہے جب مسلک حنفی حق ہے تو پھر کسی اور پہ جانے کیا ضرورت ہے میری بیوی حیث کی حالت میں ہے حیث والی حالت کو تواف الویدہ باپ ہے آخری نصیتی ہی ہے کہ اللہ کے قرآن سے نبی کے فرمان سے صحابہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں اور زیادہ زیادہ وقت اہل حق کے ساتھ گزاریں علماء کے ساتھ گزاریں اللہ والوں کے ساتھ گزاریں دین والوں کے ساتھ گزاریں بعض بار ہر مہین آنے کا اوت اللہ جتے لفہ لکھ چکا ہے آپ آئیں گی میں اسے بارہ دعا مانگا کریں فرد نماز میں دوسری رقاب میں درود پڑھ لیا حنفی مسلک میں سجدہ حساب ہے دل کی محل کو اتارنے کے لیے قصص سے استغفار پڑھیں اور ضرور شریف پڑھیں ایک آدمی نے دس دن حجہ کو حلق سے پہلے اپنے بغلوں کے باب صاف کیے دم پڑ گئی اگر تھوڑے سے کیے پھر صدق آئے پوری بغلیں صاف کی تو دم ہے تین ماہ بعد حمل میں زیادہ نہیں ہوتی وجہ سے ضائع کرنا پڑتا ہے بارہ دی غلط باتِ ضائع تو نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح سالم اور طول العمر جو ہے وہ اولاد کا خرمائے بارد علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ يُنسِكُ السَّمَاوَاتِ وَاللُّدِ آخر تک یہ پڑھا کریں اور دعا پانکہ کریں مرد اور عورد کی طریقہ نماز ایک ہتھی ایک بلگو حضرت ہے مرد امام بن سکتا ہے عورد امام نہیں بن سکتا مرد کے لیے سب پہ اول افضل ہے عورد کے لیے آخر افضل ہے مرد کے لیے مسجد افضل ہے عورد کے لیے گھر افضل ہے مرد اگر امام غلطی کرے تو کہہ سکتا ہے دو سے سبحان اللہ عورد نہیں کہہ سکتی ایک درد ایک فرق ہے اسی طرح سجدے میں بھی عورد ایک طرف ٹاکے نکال کے اپنے بدن کو زیادہ زیادہ زنین سے ملائے فیملی پلاننگ جائز نہیں ہے اگر کوئی بیماری ہے مجبوری ہے ایک سال دو سال کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں شوہر کے مردے کے بعد اگر عورد حق المال معاف کرتے تو معاف ہو جائے وہ تو عورد کا حق ہے زندگی میں معاف کریں یا مردے کے بعد معاف کریں میرے دوست کے ایک آج ہی آئی سی یو میں ہیں اللہ شفاق اس کا طواف عدیدہ ضروری نہیں ہے میں ٹریلر ٹریلر دریور ہوں جندے سے ریاض جاتا ہوں آپ کی نماز ہمیشہ سفر رہے گی آپ کی نماز قصر ہو گی چاہے ساری زندگی سفر میں گزر جائے اس لیے جو بیری جاؤدو میں ہوتے ہیں یا ٹریلر پہ ہوتے ہیں ان کی نماز ہمیں شک اثر ہوتی ہے ہم جا جائیں انڈیا کے عزیدیہ میں ہماری رہائش ہے واہ